تو ایک حدیث شریف حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خرمت علی سلاستی آیونی تین آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے کیسی؟ نمبر ایک این بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے خشیت سے در سے بہتی ہے اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے نمبر دو وَعَيْنُنْ سَحَرَتْ فِي سَبِي اللَّهِ اور دوسری وہ آنکھ جس پر اللہ نے دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے جب دوزخ کی آنکھ حرام ہو گئی تو کیا ہوا بھائی؟ کیا نہیں لے گا؟ جنت واجب ہو جائے گی آسائشوں والی، راحتوں والی، نامات والی وہ واجب ہو جائے گی ایک چیز یہ نہیں تو وہ، وہ نہیں تو یہ جب دوزخ حرام ہو گئی تو دوسری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جاگا عبادت کی بندگی کی ذکر دوام کیا رویا گڑ گڑایا من آیا جاگنا سہرت ساہر اسی لئے جاگنے والے کو کہتے ہیں وَعَيْنُنْ غَذَّتْ أَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ اور تیسرا وہ جس کی آنکھ ان آنکھوں پر دوزخ کی آنکھ حرام کر دی گئی ہے وہ ہے اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے اس سے وہ آنکھوں کو بچائے رکھتا ہے تین آنکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نہیں رونے والا بدبخت اللہ کے راستے میں نہیں جاگنے والا بدبخت اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو ٹک ٹکی بان کر دیکھنے والا بدبخت